بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایہاک نعبدو ایہاک نستعیبین اللہم ابت سواب آدھل کلام سلوات دی تلاوت فرماؤ آلے رسول ماشاءاللہ دینی ادارے دی مجلس مرکزی ادارہ اور پنجاب دا پورا علاقے جو چونے ہویا مجموع اپنے اپنے علاقے دے بڑے بڑے عددار سادات غیر سادات تشریف فرماؤ کوئی فضائل دی کوئی بیانات دی کمی نہیں دینی ادارے علماء دا مجمع سنن والے بھی دیندار ہیں جتنا ٹائم باقی بچ گیا ہے میں بس تھوڑا جیا تو انہوں مصحب سننے نا کیونکہ اللہ دا دین جڑا ساڑے کول موجود ہے اسے شک کوئی نہیں کہ اللہ دا بنائے ہویا ہے اور پاک نبی دا پہنچائے ہویا ہے مگر اے بات بھی بلا شک ٹھیک ہے کہ ساڑے کول جڑا پہنچائے ہوئے حسین دا بچائے ہویا ہے کوئی بندہ بھی یہ دوے چے اختلاف نہ کر سی یہ دا آواز بھی ربابا چند میٹ دی مجلے سے اک کے مقام ترہا کھدا ودانا گھٹانا نہیں بہت ٹھیک چل رہے ہیں اللہ دا بنائے ہویا دینے نبی دے سردار دا پہنچائے ہویا دینے مگر ساڑے تک اللہ دا بنائے ہویا نبی دا پہنچائے ہویا نہ پہنچے ہا جے بین بھی رہا نہ بچائیں دے اللہ اکبر ماشاءاللہ کچھ گلن کرنے دا ارادہ میرا بھی ہائی مگر میں سارا پرگرام چھوڑ کے جی آہ میں دوبارہ پڑھ دینا بابا حکم جو دیندے پہ وہ نمازی بیٹھے وہ نماز دا وقت دے گو اللہ دا بنائے ہویا دین جی دی وجہ تو اسی مسلمان آکھے بیندے ہیں پاک نبی دا پہنچائے ہویا دین ساڑے تک نہ پہنچے ہا جے بین بھی رہا نہ بچائیں دے یقیناً حسین نانے دا دین بچائیا ہے بین حسین بچائیا ہے جنگل دا قتل آئی پاک حسین دا جنگل دا قتل آئی اس ویلے نہ ریڈیو نہ اخبار نہ ٹی وی نہ فون نہ کوئی اس کی سمدے ذراعہ بلاگ اور جنگل جمعصور کرن دا ظالمہ دا اصل مقصد ہی ہوا آئی کہ وصنی آبادیاں پتہ ہی نہ لگ گئے کون ماریا کیویں ماریا کہیں ماریا یہ تا بیندی میں نہ تے جڑی آبادیاں جو گدریئے شہریں جو گدریئے بطری تے باوے چھتری شہریں جو گدریئے جتھے ہی سنے آنا جو آتے ہیں باغی ماریا گیا پی او دے لہجج بول کیا دیئے او مسلمانو بھولے نہ روے آئے او جایدہ کلمہ پڑھ دے او سیدی سکی دھیدہ سکا پوتر ماریا گیا اللہ بھائی تو انہوں اللہ تو انہوں دنیا دا غم نہ دے اللہ تو انہوں دنیا دا غم نہ دے سوائے غم آل محمد دنیا سانوہ دیئے روندے کیون تُسی سانوہ آکھوا تُسی اے رومنج وقف کر کے اے باقی زندگی دے امور کی میں چلا رہے ہو اے آکھوا اے اتراز تنائی کرنا تُسی روندے کیون تُسی اے کھوا تُسا جین دے کی میں بدے ہو آکھتہ بندائی ایمان نال دسوہ جا نبی دی کبر دی مٹی دا رنگ ہی نہیں بدلے دی آدھی کھڑی یہ بابا میں رول گئی ہیں اللہ اکبر روندسوہ جی اساڑا رومنج کا سور ہے جا مٹی دا رنگ ہی نہیں بدلے میں قربان ہوں میں زیادہ وزاتہ نہیں کرنا چاہتا مسائبِ آلِ محمد تے جڑے جملے انتوارے جگر تے لکھے ہوئے آلِ مذاکر دا کام میں صرف یاد کرامنا کوئی بات نہیں جڑی تُسا نہیں جھنڈ دے میں قربان ہوں اسی نہ رو یہا اگر مولا حسین نو یا آلِ رسول نو غیر مسلم نقصان پہنچیں دے عیسائی یہودی ہندو کافر دتاں کم میں مسلمانانو نبیانو تاریخ بھری پئیے نبیان دے قتل مگر کفار کیتے اسہ تروندیس واسطے آئے جنہ اکھین عالم مہر تے چڑھ دا جٹھا مرحبا بھئی مرحبا انہ چٹے دے ہیں چھے گھر زہرہ دا برباد کار چھوڑے علماء دین تشریف فرمائیں مرکزی جامعیں قبلہ مرہوم مغفور آلِ اللہ مقامہ استاذ العلماء دی مزار بلکل نال موجود ہے اللہ انہوں چودہ دی سنگت عطا فرماوے میں اج جڑھ روزے سنوا دن آٹھ ربیو الاول آٹھ ربیو الاول میں ایک مومن تو پوچھے یار تو ایک کالا چولا کدھا تھا پایا ہے جڑھے چان چڑھیا تھا پایا لانا کدھا ہی اس آنکھے آٹھ ربیو الاول گزار کے مولا چھوڑے میں کہے چھے لم تا مقوین دین سفر دے مہینے چھے اگوا دائے اووی پوتر بطول دائے جڑھا آٹھ نمارے آگے واہ بھائی واہ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ تو نے دنیا دا غم نہ دے وے کوئی لمبا ٹائم نہیں میں قربان ہوں ساڑھے بارہ امامن ایک واری میں نرل کے آکھو ساڑھے ساڑھے آکھو بھائی غیر حادری نہ کرو ساڑھے کتنے امامن بعد از پیغمبر ساڑھے کتنے امامن بارہ امامن اسی قیامت دے دین چڑھن تک رومنہ بلکہ میدانِ معاشر جبی رومنہ اسی پلے سرات تک رومنہ ہیں اس واسطے رومنہ انہاں بارہیں چون ہیک بھی تبعی مہوت نہیں ٹورے آسارے یا قتل نال مارے گئے یا ظاہر مارے گئے اے جنوا دیونا سرائی کی پنجابی زبانیں آئی مہوت نال خدا دی لکھی ہوئی نہیں سارے مارے گئے سارے شہید ہوئے یا تلوار نال یا ظاہر دو تا بڑے عجیب ان پیوت پتر علی تے حسین ذرا تھوڑے جب فرق سر لے آئے بارہ انچوں ہوں ہیک غائب ہے باقی یارہ بچ گئے یارہ جو نو امامانو ظاہر ملی ہے دو نماز دی حالہ تے جو مارے گئے پیو دنا علی پتر دنا مگر پیو تے پتر فرق پیو انو ہیک ضرب لگی ہے تے پتر تیرہ ضربہ نال مارے اگلا فرق کے علی دیا ضربہ گنن والیاں دیا تے بیڑا کوئی نن حسین ایڈا قریب ہے جو بیڑا ضربہ گنن دیا رہیاں باہر نہیں آسکیاں بزیعوں کو جا دیا برے میدان ہے تو اڈج مسلمان کوئی نہیں بچے اللہ راضی ہوں نے بھائی یہ نو امام ظاہر نال مارے حاجی لوگ بیٹھے ہو اللہ توڑا حاج قبول کرے ظاہر بیٹھے ہو میں قربانہ واہینہ بارہیں چونوں چار مدینے ستے پہن بیٹا کتنے ستے پہن مدینے چار مدینے ستے پہن ہیک غائبے میں قربانہ واہ باکہ کتنے بچ گئے سات باقی بچ گئے علماء دین دے درمیان پہ پڑھ دا جیڑے مدینے اور ٹوریہ نمول واپس نہیں آیا تو اس دے رہو یار تو اسی تاریخ پڑھ لوں یار بغداد دا قیدی ٹوریہ ہے مول نہیں آیا مولا رہزار ٹوریہ ہے اے آگ کے ٹوریہ ہے نانے دی کبر تھے انہیں پہ ٹور دا آنیوے دادا حسین پہ ٹور دا مولا حسین ہی واپس کو ہی نہیں آیا اللہ پالتوارو سلامت رکھے یار کڑا غم میں کڑا غم آج ہے نا آج ہے نا یار رحمہ عمدی شہدت دا روز تو میرے لفظ سن کے نہ رو صرف اس گل تو رو جو حسن اسکری مولا تو جو پردے سے جمارے آگیا ہیں تیرے جنازے تے رومن تے نہ بہنے دو پا بندی آئیں مرحبا مرحبا جیڑا ہی ٹوری آئے واپس نہیں آیا مولا رضا پیادر مہنے پیٹر دا جیوے میرا دادا حسین ٹوری آئے میرا بولا موسیٰ کازن گئے واپس نہیں آیا تو نمائے دین بیٹھیں جیوے جناب محمد تکی قیدوں کے ٹورین سوڑی سو دردالہ جنلہ جیلے مولا تکی قیدوں کے ٹورین مولا علی نکی تے بلکل چار یا پانچ سال دے ہیں تے پڑھنے نکی تا اب یا چار پانچ سال دے ہیں جو مولا محمد تکی قیدوں کے ٹورین وین دے ہیں تے پیو پتر دا مو چم کے پیاد آئے میرا لال میرا چھیکڑی سلام میں حال تیرے کور ہوئی بغداد جزہر ملیے تے دفن اتھائیں ہو گیا ہے موجز نال نکی مولا گیا ہے پیونوں دفن کرنے واسطے امت واپس وطہ دا مردی اجازت میں زہر نال مارے گئن کبرہ نال کبرہ نئی رہ لیا میں قربانوں میں چار کبرہ ہیں مدینے مولا حسن دی کبرے جناب سجاد دی کبرے شام دے قیدی دے باہ میں شام دیا قیدہ نہیں باہ کے آیا ہے دفن تا وطہ نے چکا محمد باکر دی کبرے جا فرصہ دیکھتی ہے چار کبرائی تھے باقی بطول دا جیڑا پوتری ٹوریا ہے واپس نہیں آج شہدت دا روز امام حسن یار میں دا اس مولا دا نام بھی حسن ہے یہ دا پہلا حسن آئی نا او دا نائی حسن مجتبہ زہرادہ چند آئی ہے اس دا نام حسن اسکری ذرا فرق بکھیا ہے مولا حسن اسکری کہ قید ہو کے باب نال ایلی نکی باب نال قید ہو کے گئے نہ بابا واپس وطن والے نہ مولا حسن اسکری وطن وال سبیا یار مسائب دا پہاڑ نہیں ظالمہ جو تھائیں محصور کیتا ہے نہ سامرے چھے پیونو ظاہر مل گئی ہے پتر واپس نہیں آس گیا ساری زندگی ظالم کمینے کوشش کر دیا سید دنیا تو ٹوری بنے تے ساڑا نائی نہ بنے چونکہ شہدت حسین تو بعد جس ظالم نہیں میرے کسے امام انہوں مارے آئے نا لوگ چھپ کے ظاہر دیتی ہے کیونکہ اے شہدت حسین دا اثر آئی جو سامنے آکے کسے نہیں مارے آئے مقصد ہوندہ آئی ٹور بنے تے حکومت دا نام بھی نہ بنے اللہ گوائی نے میرے مولانو یار میں مولانو ایک واری ظالم آکھے آئے ساداک دا گوشت حیوانہ تے حرام ہوندہ تجربہ نہ کریے چا میں قربان ہوں وہاں شیران دے پنجرے جو زہرہ دے پتر نو ٹوریا نے شیر داوڑ کے آئے مگر نالا کے دائرہ چے بدھانے دیرہ بن کے سارچہ جھکا ہے میں خود کتاب بھی جو پڑے ہے زبان حال جادے کھلیاں نہیں قدر کیتی تا نانے دی امت مولا تیرے پردے اس دے میں چاہر دے اربان ہے مولا تیری غربت دے اربان ہے میں قربان ہوں وہاں میں واقعات مولا دے باقی بھی سنائیاں مگر توڑی اکھا پہین وسطیاں میں اس جملے دوں میں اس عبدے پڑھ دا نماز دا وقت دے میں قربان ہوں وہاں مولا حسن دی پوری جڑی مختصر جے زندگے کل عمرہ مولا حسن اسکردی اٹھاوی سال چند سال مدینہ دے باقی تھائیں سامرے دے میں چاہیے کدھی کمینہ نظر بانچک کریں دا کدھی کمینہ اپنے گھار ونڈ دیں دا بس سامرے دے میں چاہیے مول کمینہ نجھ کوئی مخبری کرے ہا وقت بے حیاء اپنے محل دے ایک حصے چھے کائنات دا سب توڑا کمینہ محل دے قیمتی بسترین تے ست ہوئے کائنات دا سب توڑا شریف اس محل دے کون ہے دے جو بیٹھا ہے میں قربان ہوگا شاء اللہ بس دے رہا ہو یار میں کیا مسائب دے اور لفظ بنا کے تینے سنائیں بہت عذیت دیتی ہے کمینے اصل مقصد آئی بھئی دنیا تو ٹھوڑا ونڈ دو جب مقصد آئی ذرا توجہ جا کرے آئے جوانہ بزرگ جاندے دو جب مقصد اس کمینے دائے آئی کہ اسی سن دے رہنے ہیں نبی تو لے کے آج تک جو ای یو یار میں شیعہ دے عقیدے دے مطابق تے اس دے وچو جڑا آمنہ ہے وہ ہونا ہے باروان جس پوری روح زمین تے فیراؤنی حکومتہ ختم کر چھوڑنی ہے ایک کمینے اسے تا کے جاندے اس دے آمن تو پہلے وہ سنے ختم کریے اللہ جاندہ نے جی میں فیراؤن نان ٹکائیوں یا دائیاں اور بنی اسرائیل دے گھر اس کمینے نے یہ دائیاں ٹکائیوں یا مگر خالق فرمائدہ ہے جیسے نو میں بچا وہاں چار سال مولا نو ہو گئے دنیتے آئے ہیں غیبت چند صرف مخصوص مومنہ نو پتا ہے مولا جدہ انہوں نے زیارت کروڑا آنا اپنے بارویں مولا دی نال وسیعت کروڑے آنا ظالمہ دی نگری ہے کسے روڑا سڑا کوڑا انسانو بندے آدھے روندے کیوں نے رو بھی ہے لے تا کیا کریے کوئی امام بیٹھا دا ہے میرے پوتر دی کسے نو اطلاع نہ دے بے آئے زمانہ دشمنے چار سال دا میرا بارویں ہوئے ہیں نا بس صرف مخلص مخلص مومن جان دن یا گھر دن پتا ہے علماء دین بیٹھن اس کمینے نے اسے کوشش کے جڑے ادھا فردان دووے انہوں زندہ نہیں رکھنا اسے کوشش کمینے نے کئی واری محل بھی تلاشی لئی ہے متوہ پیدا ہو گیا ہو گیا یا میں لفظ نہیں پیاک سکدا کہ میرے کو لوں لفظ بندے نہیں پہ چونکہ مضمون سارا سال تا پڑھیں دا کوئی نہیں میرے کو لفظ بندے نہیں پہ اس کمینے دائیں بھیج کے یہ بھی ملومات کرائیے کہ امام حسن دے حرام مچوں کسے انہوں حمل ہو گئے اللہ توڑے آنسو قبول فرما اے ظالمیں ہر حربہ پنایا چار سال دے ہو گئے آخر اس کمینے نے کیا کہتا ہے کتنی واری قید کرائے محلے کتنی واری گھار ونجن دیتا ہے گھار تو مراد مدینہ نہیں او بیٹا او تھائیں سامرے مگر سامرہ تسی سارے زوار بیٹھے ہوئے شام دے راہ تے نہیں بڑھن دا ادا انہوں موسیٰ قاظم قید ہو کے گئن نا تے اپنے صابیانو دست دیان انا تو رک گئی لگ گئی آج میری داد دی جدہ اہلی نکی قید ہو کے گئن اہلی جناب تکی قید ہو کے گئن دست دیان یہ راہ جتو گزر گیا ادا دا سجاد اللہ دی قسم انہیں آدم تُلائے کے باروے تک ہر نبی مظلوم ہے میرے بارہ دے بارہ مظلوم ہیں مگر انہ دھارے دی مظلومیت ایک پاس ہے تے حسین دی مظلومیت ہے ظاہر مل گئی میرے بولانو زہر دا جگر تے حسر ہو جائے اس کمی نے ایک حربہ پنایا ہے کہ میرا نانا بنے ڈاکٹر مگایس کول اپنے خوشحام دی علمائی چھے کول مگایس آکے جب تک اس نور نہیں وجنا تُسی موجود رہا ہے انہ دی موجودگی ہے چھے میرے یاروے مولاد ہی روح پر واضعی کمی نے آکھے کاغذتے لکھ چھوڑو تبعی مہت نالم ہویا اور دسو کیڑی غریب بھی یہ پیوٹ اردہ پہ آئے باروہ غیب بیٹھا انہ زلیلان دا مقصدے آئی گال سمجھ لے بھی آئے انہ زلیلان دا مقصدے آئی متوئے دا فرزان جس دے بارے رپورٹ ہین کے آ چکا ہے تے غیبے متوئے دی روح جس وقت پرواز پہ کر دی ہوئے تے پیوٹ کر کے کول آنجے قیدی کار لیسا ہیں قتلی کار چھوڑے سا ہیں مگر باروہ ایڈا مجبورے ایدو پیو دے آخری دامن دے پرہ بے کیا دا بیٹھ ہے بابا تیری غربت دے وڑے ارمان کیٹی غریبی ہے کیٹی غریبی ہے جو چانس سال دا شہزادہ پہ ہوتے با وقت مرگ آ نہیں پیا سکتا ہوندہ سانوہ در روندے کیوں اور تو سانوہ آکھیا جیندے کیوں ہوتے روح پرواز ہو گئی ہے اس کمی نے لکھوا لے آئے جی اپنی طبعی نات موت نالتوریہ خوش آمدیاں لکھ دیتا ہے ڈاکٹر نے غلط رپورٹ بنا دیتی ہے مگر اس کمی نے ان کیا کیتا ہے ازا کہ جی اس نے غسل دا انتظام کرو کفن دا انتظام کرو علماء دین بیٹھے ان کتابیں لکھوا ہے آلی شان طریقے نال اس کمی نے مقصد ہے کہ آلی شان طریقے نال جو میں کرے سا نا دنیا آکھ سی بھائی بادشاہ دا کوئی قصور نہیں اور اسے رنگ کمینے چاندے ہیں ان کیا سا سچے بڑھوئی سا ہیں مگر خدا دی عدالت دا خطرہ کسے کمینے نو کوئی نہیں غسل بھی ملے آئے کفن بھی ملے آئے جنادہ تیار ہوئے آئے کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھتا جنادہ تیار ہوئے آئے ملتانہ لے ہو بلکہ پورے پنجاب آ لے آؤ اے یاروے مولا آدھا جنادہ ہے غسلی میں لے آئے کفن میں لے آئے پورا شہر میں ڈایا ہے اگو اگو جنادہ ہے میرے یاروے مولا آدھا دنیا پچھوں میں شمارتا داد اجودی ہے کبرستان اچھ لائے گئے اللہ گواہے کسے نہیں آکھے آزائی تھے دفن نہیں ہو مردین دے مرحبا مرحبا اللہ راضی ہونے بھائی کیڑا سونی مکان پہ دین دے ہو میں نو پابند کیتا گیا ہے مولا آسان اسکری دا جملہ سنا میں نو کتابا جڑا ملے آئے میں تو نو پہ سنے ہیں نا حالانکہ سارا سال کدھی نہیں پڑھے آ جیڑے مضمونی پڑھیں دے نندھتے پریکٹس ہون دی ہے محنت ہون دی بغیر پریکٹس دے کھلا سنے ہیں نا اللہ جاندہ ہے کسے نہیں آکھیا جنازہ واپس لائے جاؤ میں آدم میرا اسکری مولا تیرے جنازے نو واپس گئے نہیں کیتا ظالمی نال جنازے وزے پڑھ دین اسے دا 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 جنہ نا حسن آئی نانے دی ملار دو واپس والے آئی اساکی میں نرویے صرف جنازہ نائی والے آ پہنا پسنیا نسک سفید کفن پوایا ساڑھے ویردہ کفن کیوں لار مرحبا بسم اللہ اللہ راضی انہیں بھائی نمازی بیٹھے ہو بس میں موقع تے پہنچ گیاں جڑا آخری جملہ سڑا منا ہے میں آدم مولا تیرا جنازہ ہی پڑھیا گیا ہے تیرا جنازہ واپس گئے نہیں کیتا مگر اسی اس جنازے نوروں میں آئے جڑا نانے دی کبر تو واپس والے آئے والے آکیڑی آلت نہ لے پہنا پوچھے کفن کیوں لار میرا کربلا دا خریب بولا تے کفن دا رنگ بے کھو تیری کانڈ لو ستر تیر علی دیاں بیٹھیاں بھراد جنازے جھو کٹھے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بس روئی اگلی ایک ستر دو باقی ختم مجلس بڑی مجلس ہو گئی مولا بارویں دی بارگاہتوڑا گریہ قبول ہو بارویں نو مکان پہ دین دے ہو پہ ہو دی پڑھیا گیا جنازہ کتابیں لیکھ ہوئے کہ مخفی طریقے نال یہ سارے انتظام بارویں کیتے ہیں مگر زہری طورتیں ظالم ہیں حسلو دیوائے کفن بھی جنازہ بھی پڑھے گیا ہے جنازہ ہٹایا کسی نہیں جسولے جنازہ پڑھندہ ٹائم آئے وارس پڑھندے ہیں جنازہ صدیانے میرے مولا دے بھائی بارویں سرکار دے چاچے یا فردے نا جنازہ پڑھانے لگا ہے پنچ سال دا شہدہ دا ظاہر ہوئے چاچے دے دا میں نے چھو پکڑھ کیا دا چاچے میں اس دا فارس آگیا انہاں گینے تھے میں بجلے سے مقاہ چھوڑنی ہے بارویں سرکار خود باپے دا جنازہ پڑھایا ہے جنازہ ہی پڑھایا ہے پیونو اترام نال روانہ ہی کیتا ہے اور کوئی بھی شک بھائیں جتے بیٹھا ہے مگار دے لے میں آدھا میرا بارویں مولا کہنی چنگی قسمت ہے تیرے پیونی بھائیں غیبی ہاں میں ظاہر ہو کہ پیودہ جنازہ پڑھایا ہے امہ صد کے تیرے دادے سجاد کو جہنے سامنے بہتر جنازہ پڑھایا ہے آبا بھوپی اممہ میں کوئی اجازت مرحبا بھائی 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 جزاک اللہ بارویں رانی ہو رہے بھائی اللہ دیکھ سمجھے لے کربل آج بے حیامہ جلدی کی دیئے اٹھ اٹھائے میں میرا مولا سجادہ تھے اممہ میں کیڑا اچڑ گیا میں کیڑا غریبا میرے بھیرا بے کفن پیل بے دفن پیل میری سہنہ دیئے پوتر پوچھ ظالمہ دوبتو اجازت چلے جیڑا سارا دہ نہیں رو سگیا اور تیاری گھر لائے پچھڑ گئی ہے بی بی جیسوا دیو دائی فتزہ چھمر اجازت دے تھوڑی جائے ساپڑے غریبانوں دفن کر لائے تو ساپڑے سارے موئے دفن کر لائے جیڑا جواب نے لی آئے سچا آدمی اکھی نہیں سامنے بدل بڑ گئے پھپی پوچھے آئے کہ جواب ملی آئے پھپی نہ پوچھے آئے آنیے میں سابر دی بھیڑا اما ظالمہ دن دفن دا مسلمان کری ہائے غریب اوہ دفن دا مسلمان کری دل ظالمہ دن سجاد تیرے پیوت دفن دی لوڑ گوئید ایک واری اپنی اپنی زمان نال دلالی اکھی نال باروے دیکھ پاسے دیکھ آگ تو پیوتا چنا نہیں پڑی آئے تو خود دفن ہی کرا ہے آپ کا باری بنائی آئی اوہ کربلا بیڑا نوروڑ کوئی نائی دیندہ سجاد رسیہ پاک ترگیہ بیڑی اوہ کجا دی ویڑی آئی بیڑا دی اپنی قسمت بیڑی اپنی قسمت آگی ویڑی آئی دیرہ کفر کوئی نائی بیڑ دی پالنے والے مجالس کبول فرما پالنے والے ساڑی عبادت اے جلی امام موزد گھاندے رہو دیا نے اللہ دی عبادت بڑھ دی میرے اللہ کبول فرما اور علمان سلامت رکھ مدارے سے دینیتو سلامت رکھ اس مدرسے دی علماء اور طلبانو سلامت رکھ کبلہ سید غلاب علی شاہ مرحوم مقفور دی قبر تے رحمتہ فرما اور انہاں دے ہور بھی جڑے دنیتو گئے رحمتہ فرما اور مصادر علماء دی اولادنو سلامت رکھ انہاں دے شگرداننو پوری قومنو ملتن جتو جتو ٹورکے آئے ہو رومن آئے ہو وہاں دی کے دینی بھی سوڑن سا ہے تے جنہ دین بچایا انہاں دے غریبی بھی سوڑن سا میرے اللہ واسطہی محمد تے محمد تے پاک آل دا ہر کیسے دا قدم قدم قبول فرما دے بے کے ساسا قبول فرما میرے اللہ اپنی ربوبیت دا واسطہی بین بھرا دی مہد دا واسطہی جنہ دین بین بھرا بچایا اس دی سمجھ اتا فرما اس دے عمل دی توفیق اتا فرما بارمی سرکار دے جلد زور فرما ہونسی روندے بیٹھے ہیں مولا غیب دے ایمان رکھ کے بارمہ آوے ہو دے قدم اجبائی کے آگھیے اے حقیقت انہیں او موالی او بھوٹے کھلے ہو نا دا چاہی کھلے ہو میرے بارمہ مولا اپنے جڑی جات دے مولا دے داد دے مولا دے والد ہیں خدا دی کا سمجھے مستورات بھی ہیں اور انہ دے جناب شہدہ ہیں مگر بارمہ اتنا اسکری انہیں روندہ جی تڑا دے حسین اتنی اپنی ماں نرجس دی غریبی دے انہیں روندہ جی تڑا دی زینب دی جات در دے میرے مولا تجریب لائے انہیں دے خدمت انہیں مکانہ بھی دے دیئے مولا صاحب نے اس قابل بنا بارمہ دی زیارت بکا دے ربنا اتا قبل منہ انہ کا انتا سمیون علیم بے جاہے